بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 47 ڈسکس کریں گے موڈیول 47 ہے لسٹنگ ریجسٹری کیز جس طرح پریویسلی ہم نے دیکھا تھا کہ ریجسٹری جو ہے وہ ایک طرح کا ڈیٹا بیس ہے جس کو ونڈوز یوز کرتا ہے اس کے اندر کیز ہیں آپ ان کیز پہ کو کریئیٹ بھی کر سکتے ہیں ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ان کے اندر ویلیوز جو ہیں ان کو پلیس بھی کر سکتے ہیں تو مختلف پروگرامز مختلف طریقے سے ریجسٹری کی اندر انٹریز کو یوز کرتے ہیں کئی پروگرامز کے اندر انٹریز کر رہے ہیں کئی اس میں سے ویلیوز جو ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں تو لسٹنگ ریجسٹری کیز کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اس کے اندر پڑیوی کیز کو ریڈ کر سکتے ہیں اور ان کے اندر پڑیوی ویلیوز کو ہم پھر کیسے گیٹ کر سکتے ہیں اور پوری اگر ہرار کی اگر ہم نے ریجسٹری کی جو ہے traverse کرنیا اس کو traverse کرنے کا کیا طریقہ ہوگا کوئی بھی اگر ایک list ہو یا array ہو programming languages جو ہے وہ دو techniques provide کرتی ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ array میں سے اگر آپ نے کوئی element access کرنا ہے تو آپ کو اس element کے index پتا ہونی چاہیے تو آپ اس میں سے ایک element جو ہے جس index کو آپ specify کریں گے اس index کو آپ directly get کر سکتے ہیں کچھ programming languages یہ بھی کرتی ہیں کہ items کو index جگہ name assign کر دیتی ہیں یعنی کہ index جو ہوتا ہے وہ basically ایک نام ہوتا ہے تو اس نام کے ثروب پھر اس element کو access کیا جا سکتا ہے certain programming languages کے اندر یہ concept بھی exist کرتا ہے جیسے کہ php یا visual basic وغیرہ کے اندر یہ concept associated list کا یا associated arrays کا concept جو ہے وہ بھی exist کرتا ہے تو جو registry ہے اس کے اندر کچھ ملا جلائی concept ہے اس کے اندر دونوں concepts exist کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک sub key ہے اس sub key کی آپ کے پاس index ہے تو اس index کے ثروب آپ اس sub key کو get کر سکتے ہیں یا اس sub key کا جو نام ہے اس نام کے ثروب بھی آپ اس sub key کو چاہیں تو get کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک api available ہے registry reg enum value reg enum value یہ ایک api ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی registry entry کا value name get کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی index بتا ہے index آپ کو بتاؤنے چاہیے index اب specify کریں گے اور اس index کے against آپ کو value name مل دے گا value name ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ ہو لیکن index تو ہمیشن zero سے start ہوتی ہے zero one two three and so on تو آپ zero سے start کر کے پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلی index کو read کریں پھر اگلی index کو read کریں پھر اس سے اگلی index کو read کریں اس کو step wise increment کر کے index کو آپ باری باری ساری entries کو read کر سکتے ہیں تو reg enum value جو ہے اس کو آپ index specify کریں گے اور اس index پر پڑی ہوئی key اور اس کے دوسرے attributes جو ہیں ان کو آپ get کر سکتے ہیں یہ api اس طریقے سے استعمال ہوگی اس کے اندرے سب سے پہلے آپ ایک registry entry کی key کا handle ہے وہ specify کریں گے دوسرا parameter جو ہے وہ index ہے تیسرا parameter جو ہے وہ value name ہے یہ value name ایک long pointer کے اندر آپ کو return ہوگا اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا data lp data جو ہے وہ اس کا data ہے اس key پہ جو پڑا ہوا data ہے وہ بھی آپ اسی function کے through retrieve کر سکتے ہیں اور اس کی type بھی اور اس کا size بھی count جو ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل سکتا تو اگر آپ typically اگر کسی طریقے سے اگر آپ ایک sub key entry کو read کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ عام طور پر typically index 0 سے start کریں گے پہلی جو آپ call کریں گے index 0 کے ساتھ call کریں گے وہاں سے آپ کو value name get ہوگا پھر آپ subsequently ہر iteration کے اوپر index کو کیا کر سکتے ہیں کہ increase کر سکتے ہیں اور subsequent sub keys کو access کر سکتے ہیں بلکل exactly یہی کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور api available ہے reg query value ex فرق صرف اتنا ہے reg query value ex جو ہے یہ index نہیں use کرتی یہ value name use کرتی value name دیں گے اس کے against آپ کو اس کا data یہ آپ کو return کر دے گا جب کہ reg enum value جو ہے وہ numeration کا استعمال کرتی ہے آپ اس کو index specify کرتے ہیں اس کے against اس کا value name بھی مل جاتا ہے اور آپ کو اس کا data بھی مل جائے گا اگر آپ کو value name نہیں یاد تو آپ simply index کا استعمال کر سکتے ہیں using function reg enum value پھر اسی طرح سے اگر آپ کسی ایک key کی value کو set کرنا جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے fast function available ہے reg set value ex اس کے اندر وہ ہی آپ کی key کا handle آ جائے گا اس کا value name آ جائے گا جس کو آپ change کرنا چاہتے ہیں اور lp data جو نیا data آپ اس کے تو specify کرنا چاہتے ہیں جس data کے ساتھ آپ اس کو write کرنا چاہتے ہیں تو یہ نئی value جو ہے یہ اس key کے اوپر write ہو جائے گی set ہو جائے گی تو کسی بھی registry entry کی value کو set کرنے کے لیے آپ reg set value ex کو استعمال کر سکتے ہیں اگر registry entry کو آپ نے altogether delete کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس api available ہے reg delete value اب ایک ہم program دیکھتے ہیں جس کی مدد سے آپ registry entries کو list کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک دیکھیں ہمارے پاس ایک function available ہے traverse registry previously ہم نے traverse directory کا ایک function بنایا تھا جو کہ recursive تھا اور وہ recursively جو directory structure ہے اس کو traverse کر سکتا یہ exactly اسی طرح کا recursive function ہے registry کا جو structure ہے وہ بھی اسی طرح سے hierarchical structure ہے جس طرح سے directory structure ہوتا ہے کہ ایک key ہے اس کے اندر آگے ایک اور key ہے اس کے اندر آگے ایک اور key ہے ایک key کی آگے sub keys ہیں and so on اور پھر دوسرے یہ simple function ہیں display pair or display sub key display pair جو ہے وہ value name اور data کا pair اس کو display کرنے کے لئے use ہوگا اور display sub key جو ہے وہ sub key کو display کرنے کے لئے use کیا جائے گا یہ just format کرنے کے لئے functions ہیں جو کہ کسی طرح سے آپ کے data کو جو آپ نے registry میں سے retrieve کیا ہے اس کو format کرے گی اب main function کے اندر دیکھتے ہیں main function کے اندر firstly یہاں پہ آپ flags note کر لیں یہ دو flags ہیں اور command line parameters ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ command line parameters یہاں پہ options والا جو ہم نے پہلے function بنایا تھا اس کو use کر کے ان flags کی values کو set کیا جا رہا flag 0 اور flag 1 کی value کو set کیا جائے گا تو ہمیں جو parameters ہیں اسے ہمیں پتا چل جائے گا کہ آپ نے اس program کو call کرتے وقت کیا parameters specify کیا کیا options specify کیا پھر یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہمارے وہی predefined key names ہیں اس کو ہم نے strings کے اندر place کر لیا ہے جس طرح previous کچھ examples میں بھی کیا تھا اور اس کا ہم نے یہ ایک structure بنایا لیا ہے predefined keys یہ اس لئے use ہوگا کہ ہم آگے جا کے اگر user کو یہ ایک string دیتا ہے تو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس نے کونسی key specify کیا ہے کونسی root key specify کیا ہے اور اس کے against پھر ہم نے کونسی predefined key use کرنی ہے یہ strings آگے چلتے ہیں اب main کے اندر کیا اور ہے main کے اندر firstly جو بھی آپ نے یہاں پہ ایک چاہیں تو آپ argument کے اندر پورا ایک root کا پورا ایک key کا پورا path specify کر سکتے ہیں کہ پہلی اس کی key کونسی ہے اس کے آگے کونسی سب کی ہے پورا ایک path specify کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس path کو ہی traverse کرنے کی کو parse کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس نے p scan string کے اندر پورا path اس کو read کر لیا اور read کرنے کے بعد اس نے double slash جو ہے یعنی کہ back slash یہ check کیا ہے کہ back slash تو نہیں ہے یا null string تو نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو یہ loop چلتا رہے گا اور اس loop کے اندر ہر iteration پہ کیا ہوگا کہ key name کے اندر string جو ہے character by character place ہوتی جائے گی جب تک کہ اس کو یا تو terminator نہیں مل جاتا ہے یا پھر double slash back slash نہیں مل جاتی تو اس طرح سے آپ کی slash کے اندر اندر جو بھی ایک کوئی key defined ہے وہ key آپ نے اس طرح سے بیچ میں سے parse کر لیا اب اس key کو آپ چیک کریں کہ کون سی pre defined key کے equivalent ہے اور جس کسی pre defined key کے equivalent ہے اس pre defined key کی value جو ہے یہاں پہ آپ age key کے اندر assign کر دیتے ہیں پھر یہ age key جو ہے اس age key کو یہاں پہ آپ نے register open کی ex کی مدد سے open کر لیا آپ کے پاس اس کا handle open ہو گیا اب آپ اس کے اوپر مختلف قسم کی operations perform کر سکتے ہیں جس میں سے ایک operation یہ ہے کہ traverse registry یہ اپنے اپنے خود سے ایک function منایا ہوئا ہے اس کو آپ یہ والی key specify کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر یہاں پہ آپ flags specify کر رہے ہیں جو بھی آپ نے parameters کے اندر flags pass کیا تھے اور argument و جو ہے اس کی جو بھی index وہ آپ specify کر رہے ہیں تو traverse registry کیا کرے گا کہ اس key سے onwards registry کو traverse کرنا شروع کردے گا اب آپ چاہیں تو اس کو recursively traverse کریں یا اس کا ایک ہی level traverse کریں اگر آپ نے flags کے اندر recursive option specify کیا ہے تو وہ اس کو recursively traverse کرے گا اگر آپ نے نہیں کی تو وہ اس کا ایک level scan کرے گا اب traverse registry کا function دیکھتے ہیں اس سے آپ تھوڑا سا واقف ہوں گے یہ بالکل جس طرح traverse directory کا function تھا اسی طرح کے function کی طرح اس function کے اندر آپ simply اس registry entry کو open کرتے ہیں open کرنے کے بعد اس کو آپ query کرتے ہیں اگر آپ کو key name پتا ہے اس case میں آپ کو key name پتا ہے تو آپ اس کو query کریں گے query کرنے کے بعد آپ کے پاس ساری چیزیں آجاتی ہیں آپ کے پاس value کی length آجاتی ہے value کا نام آجاتا ہے اور value کا data وغیرہ everything آپ کے پاس آجاتی ہے آپ اس کو use کر کے آگے مزید processing کر سکتے ہیں جو آپ نے sizes آپ کو ملے ہیں آپ کے data کے اس sizes کے مطابق آپ memory allocate کر لاتے ہیں sub key کے لئے کیتنی memory allocate کرنی ہے value name کے لئے کیتنی memory allocate کرنی ہے value allocate کرنی ہے کتنے bytes allocate کرنی ہے جتنے جتنے bytes ان کو required ہیں جو کہ previous function سے آپ کو مل گئے ہیں آپ memory اس کے لئے allocate create کر لیتے ہیں تاکہ ان کو store کیا جا سکے اب آپ اس کے اوپر مزید processing start کر سکتے ہیں آپ وہاں سے ایک آپ کے پاس یہ پتا چل گیا کہ کتنی values ہیں آپ نے ایک loop چلایا تمام values کے لئے starting from index index that is initialized by zero تو اس key کے اندر جتنی بھی sub keys ہیں ان کو ہم باری باری traverse کریں گے reg num جو ہے وہ ہر index value کو اٹھاتا جائے گا اور display ہم display pair کی مدد سے اس کو display کرتے جائیں گے تو zero سے start کرے گا اور جو اس کو index وہاں سے ملی تھی اس index تک اس کو display کرتا جائے گا reg num اس کی value اٹھائے گا value name مل گیا اس کو value length مل گئی اور یہاں پہ اس name اور type اور ساری جو information ہے اس کو آپ display کر سکتے ہیں پھر اس کے اوپر ایک اور second pass perform کیا جاتا ہے اسی طرح سے index use کر کے اور اس case کے اندر again آپ اس کو get کرتے ہیں اور اب اس case میں آپ sub key display کر رہے ہیں پورا full key name sub key name اور جو last right time وغیرہ flags وغیرہ وغیرہ یہ تو آپ کا ایک level traverse ہو گیا اب آپ نے مزید اگر اس کے beyond باری باری ہر sub key کے اندر مزید traverse کرنا ہے کہ ایک sub key کے اندر دیکھنا ہے اور کونسی sub keys ہیں اور پھر اس کے اندر اور کونسی sub keys ہیں تو آپ کو recursively آگے جانا پڑے گا یہاں پہ آپ کی recursive option جو ہے وہ اگر آپ کی true ہے recursive option کیسے true ہی آپ یہاں پہ specify کریں گے اپنے flags کے اندر اور flag zero کی جو value ہے وہ indicate کرے گی کہ آپ نے recursively چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے اگر flag zero is false تو اس case میں recursive نہیں چلے گا آپ کا function اگر flag zero is true اس case کے اندر آپ کا function آگے recursively چلے گا in case آپ recursively continue کرتے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی جو بھی sub کی آپ نے traverse کی ہے اس sub کی کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں traverse registry کو again call کرتے ہیں تو اس کے اندر جتنی بھی آگے sub keys ہیں وہ display ہو جائیں گی and so on یہ چلتا رہے گا جب تک کہ آپ last level تک نہیں پہنچ جاتے تو اس طرح سے پورا جو directory کا structure ہے وہ سارے کا سارا structure جو ہے traverse ہوگا end میں جو جو آپ نے memory allocate کی تھی وہ ساری memory de-allocate کرنی لازمی ہے اور جو آپ نے key open کی ہوئی ہے اس کو بھی آپ نے close کرنا اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں display pair کا function ہے اس کے اندر just formatting ہو رہی ہے اس کو ہم نے کچھ previously discuss کیا ہوا ہے اور display sub key کا function جو ہے اس کے اندر بھی آپ کی جو values ہیں just وہ format specifiers use کر کے format ہو رہی ہے